پاکستانی ایک امریکہ جا کر کیا کر رہی ہے دیکھیں میں کہتا ہوں اسے گھولی کا اڈر ہونا چاہیے تو ہم اس کو پولنگ کے ساتھ فانسی دے دیں گے ہمارا کھلا دشمن ہے اور وہ دشمن رہے گا اس میں کوئی دوسری راہے نہیں ہے اگر آپ کہنا کیا بیٹھ کے ہم ایک جیسے ہو جائے ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے نہیں دیکھیں آپ نے کہا دشمن ہے دیکھیں بڑی بڑی مسئلے ہوئے ہیں دنیا میں حل ہو جاتے ہیں حل ہو جاتے ہیں اراک اور امریکہ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا وہ چاند پہ پہنگی ہیں اور ہم جو ان سے اپنے گھر پہنگے کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ یار کوئی لفٹ ملے جائے تو ہم گھر پہنگ جائے ہم چاہیں نہ چھیننا تو یہ تو پانچ منٹ کا کام ہے چار جنگیں کر کے دیکھیں ہمیں نہ کریں یہ غلط بات ہے نہ کریں وہ ہمیں صرف یہی بتاتے ہیں ہم بزدیلہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم خالی آتا ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہتے ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے یہ باتیں اثر لکھائے گی ہے پانچ چھے مہینے تو وہ گھروں میں بند رہے ہیں انہوں نے لاشیں اپنی گھروں میں دفنائی ہیں یہ بات بڑی جھوٹی ہے پتہ کیسے کوئی بہتری نظر آ رہے ہیں دشمن تو وہ ہمارے ہیں کس بات کی دشمن یہ دیکھو ہم نے کہا پاکستان چاہیے انہوں نے ہمیں دے دیا انہوں نے کب دیا دیکھیں گانڈی جی نے بولا تو وہ بھی بڑے لیڈر ہیں رات کو آٹا لے کے جاتے ہیں صبح کئی ختم ہوتا ہے کیا کریں ہم لوگ یہ دیکھیں ابھی صبح سے لے کے شام کے کر کام کرتے ہیں سر ہم ایڈوکیشن نہیں لے رہے ہم ٹکنولوجی میں دنیا سے آگے ہیں یا پیچھے ہیں ہم ہر ملک سے آگے ہیں چی علاقے پر حملہ کر لیں اس کو کابو کریں ہم نگے آئے کے خلاف نہ کریں اتنی بڑی آرمی ہے ہمارے خزانے پہلے خالی ہیں جنگو کے لیے بڑا پیسا ہمارے پاس نیوکلر نہیں ہے تو نیوکلر بوم چلو دوگی تو جہاں نہیں چلا سکتے روکٹ کی بات کرو روکٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس بھی تو ہے دیکھیں ہمارے آرمی نے خود کہا تھا ہمارے روکٹ میں تیل نہیں ہے پندوقوں میں گولیاں نہیں ہیں ہم نہیں لڑ سکتے سبر شکر کر کے بیٹھ جاؤ دیکھو نیٹ پہ دیکھو اس نے کافروں کا جنڈا اٹھایا ہے تو آخر کافروں کا جنڈا تو نہیں کہا سکتے مسلمان پاکستان سے زیادہ ادھا رہے ہیں اب آپ دیکھیں 35 سے 40 کروڑ مسلمان وہاں پر ہیں وہ مسلمان وہاں پر ہیں لیکن جنڈا تھا انہوں نے کافروں کا اٹھایا ہے دوستو پاکستان کا مسلم بھائی امریکہ جا کر مسلم درم سے ہندو درم اپنا لیا اور وائٹ آوز کے آگے ہندوستان کا جنڈا لے رہا رہا ہے اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گانا گا رہا ہے آپ لوگ دیکھو اس پر پاکستان کے لوگ پورے چیڑے وے ہیں اور پاکستان کے مولانوں نے تو گولی سے ماننا تک کی دمکی دی دی آپ لوگ دیکھو اس ویڈیو میں یہ پاکستان کیوں مطلب کہ ہر سیکٹر میں ہے ہمارے مقابلے میں آ جاتا ہے ہم تو بھائی کیا کہہ رہے ہو ہم تو ایک سیکٹر میں بھی آگے نہیں ہیں ہم تو بہت ہی آپ نے خود کہا کہ اگر ہم دونوں کے کشمیر کا مقابلہ کریں تو انڈیا کشمیر بہت زیادہ ڈیویلپ ہے لیکن پاکستان کا کشمیر چھوڑو پورے پاکستان کا اگر کمپیریزن میں انڈیا سے کرو تو ہم تو بہت پیچھے رہے ہیں وہ تو پاگل ہے بیوکوف ہے اس کا کوئی دماغ خراب لگ رہا ہے مجھے جس نے یہ حرکت کیا یہ بات کیا وہ گولی کے قابل ہے بندہ گولی کے آڈر ہونے چاہیے اس بندے کو میں کہتا ہوں اسے گولی کے آڈر ہونے چاہیے تو ہم اس کو پل کے ساتھ فانسی دے دیں گے رات کو آٹا لے کے جاتے ہیں صبح کی ختم ہوتا ہے کیا کریں ہم لوگ یہ ایسے جینے سے اچھا ہے تو فانسی لے لیں یا زہر لے لیں یہ دیکھیں ابھی صبح سے لے کے شام دیکھر کام کرتے ہیں دھیاری کرتے ہیں ہم لوگ مار مارکے صبح کیا دھیاری دیتے ہیں ہزار بھی آرہ سو بارہ سو یہ ملک تو نہیں چاہل رہا اب جاؤں گا گھر کا آٹا لوں گا گھیلوں گا پھر کہیں گے چینی ختم ہوگی وہ لہو گاز دلواؤ کیا کریں ہم لوگ باہر تو لوگوں نے جانا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کر رہا ہے یہ پاکستانی لڑکا ہے صحیح کر رہا ہے نہیں یہ صحیح نہیں کر رہا جو مسلمان لوگ ہیں ہمارا مذہب جو ہے ہمارے نبیوں پر بھی سکتی آئی ہیں لیکن انہوں نے سکتیوں کا مقابلہ کیا ہے جو بادر آدمی ہوتے ہیں جو سینس سیبل ہوتے ہیں ان کو یہ تو کہتا ہے مجھے پاکستان پسند ہی نہیں ہے مجھے ہندوستان پسند ہے اس لئے امریکہ چلا گیا امریکہ کی سیڈیزن لے لیے جب یہ ادھر ہندوستان میں ہے نا تو اگر اس نے کافروں کا جنڈہ اٹھایا ہے تو آخر کافروں کا جنڈہ تو نہیں کہہ سکتے مسلمان پاکستان سے زیادہ ادھر ہیں آپ دیکھیں 35 سے 40 کروڑ مسلمان وہاں پر ہیں وہ مسلمان وہاں پر ہیں لیکن جنڈہ تو انہوں نے کافروں کا اٹھایا ہے نا مسلمان وہ جنڈہ کافروں کا کیسے ہو سکتا وہ تو ہندوستان کا جنڈہ انڈیا کا جنڈہ وہاں پر تو سیگولر کنٹری کہا جاتا ہے ہندو کی تعداد زیادہ ہوئی تو ہندو کا جنڈہ تھوڑی ہوا وہ تو پورے ہندوستان کا جنڈہ پاکستان کا جنڈہ تو نہیں ہے نا کافروں کو امیت دے رہا ہے نا پاکستان کا کیسے بات کر رہے ہیں نہیں دیکھو اگر ہمارا جنڈہ ہوتا تو ہم جنڈے کے ہم فخر کرتے کہ اس نے ہمارا جنڈہ پکڑا اور جنڈے کے وہ امیت دی ہے لیکن یہ تو کافروں کے جنڈے کو امیت دے رہا ہے نا کیا ہندوستان ہم سے زیادہ پاورفول ہے یا نہیں ہے اس ٹائم موجودہ ٹائم کے اندر اکانومیکل لیہا سے کسی بھی لیہا سے بات کر لیں نہیں مسلمان سے کوئی بھی زیادہ پاورفول نہیں ہے جو اللہ کے دین پر چلتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے قرآن کو ساتھ لے کر اللہ کی پاور کو سمجھتا تو اس سے کوئی بھی پاورفول نہیں ہے سارا پاکستان سب ملکوں سے پیچھے ہے آگے کدھر ہے باتوں سے آگے ہے جھوٹ سے آگے ہے فرادی سے آگے ہے پاکستان ایسے تو نہیں میرے خود کے دوست کے میرا بنوہیا گیا لیکن وہ تو ایسے نہیں کہا رہے کہ ہم نے دیش ہی اپنا چھوڑ دیا ہم نے کلمہ ہی پڑنا چھوڑ دیا زیادہ تر لوگ تنگ آ رہے ہیں نا بھائی مہنگائی جب بڑے گی ہاتھ اسے زیادہ گریز کرے گی تو یہاں پر لوگ خودکشیاں بھی تو کر رہے ہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں ٹھیک ہوئیں گے عوام ہی نہیں ٹھیک ہے اتنی مگائی ہوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم باہر نکلیں کون نکل رہا ہے باہر چاہے گھر میں مر رہے ہیں جو مرضی ہے انہوں نے باہر نہیں نکل رہا ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو روپے لیٹر ہو گیا پٹرول کون لوگ ہے جس کے باہر بھائی ہے وہ بیچ رہا ہے وہ پٹرول رہا ہے یا بھائی کا گھر جا رہا ہے صرف آٹھ دن یہ پٹرول پمپ پہ کوئی بھی گاڑی یا بھائی نانا جائے تو یہ خود ہی نیچے آ جائے گا دو دن بند کرو ایسی چیز ہے یہاں پہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے وہ زیادہ سہل ہوتی ہے جو چیز بھی مہنگی ہوتی ہے چاہے وہ گند کیوں نہیں ہے وہ بھی زیادہ مہنگا ہو جاتا ہے دوستو پاکستان کے ہیوہ اب پریشان ہو چکے ہیں اور تنگ ہو چکے ہیں پاکستان کا ایجوکیشن سیسٹم اور پاکستان کی بیروزگاری سے پچھلے دو سالوں میں پچیش لاک ہیوہ پاکستان چھوڑ کر دوسرے دیشوں میں جا چکے ہیں روزگار کرنے کے لیے اور وہ لوگ اب مسلم درم چھوڑ کر ہندو درم اپنا رہے ہیں اور بات ماتا کی جیکارے لگا رہے ہیں سان سے آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان میں اس کا کارن ہے روزگار اور بشتاچار پاکستان میں روزگار ہے نہیں اور پاکستان میں بشتاچار ہر سے زیادہ ہے کیونہ پاکستان میں جو بھی سرکار آتی ہے وہ پانچ سال کے لیے پھوپ بشتاچار کرتی ہے اور پیسہ سمیٹھ کر باہر ویدیشوں میں لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان نیتاؤں کے پریوانٹ باہر ویدیشوں میں رہتے ہیں تو یہ لوگ پیسہ سمیٹھ کر ویدیشوں میں لے کے چلے جاتے ہیں لیکن کئی نہ کئی بھگتا ہے پاکستان کا آم آدمی اور آم ناغری آپ لوگوں نے دیکھا اب پاکستان کے ہوا بھی جاگروہ ہو گئے ہیں اور وہ لوگ پاکستان کے ان نیتاؤں کی چال پاکستان کو سمجھ گئے ہیں اور واپس ہندو درم میں آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان کے مولانوں نے تو اتنی تک جان سے مارنا تک ہی دھمکی دے دی کوئی کہہ رہا ہے گولی سے مار دو کوئی کہہ رہا ہے سرے آم فاسی پر لٹکا دو تو یہی ہے ان پاکستانیوں کے یہ جہدہ سے جہدہ انسان کو ختم کر سکتے ہیں لیکن انسان کی سوچ نہیں بدل سکتے اور پاکستان میں یہ ایسی نوبتی نہیں آئے اگر یہ لوگ پاکستان کی آج یہ اسٹتی نہیں ہوتی آج پوری دنیا پاکستان پہ ہس رہی ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ ہسی کے پاتر تو خود بن گئے یہ لوگوں کے پاس میں روزگار ہے نہیں یہ لوگوں کے پاس میں ایسی ہے نہیں یہ لوگ دوسرے دیشوں میں جاتے ہیں تو بھی انلیگل طریقے سے جاتے ہیں پچھلی بار آپ نے یونان کا کسہ سنا ہوگا چھے سو سے زیادہ لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا دوستو اگر ویڈیو اچھا لگاؤں تو میرے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا میں ملتا ہوں ایسی ایک انٹریسٹنگ ویڈیو میں